بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈرینل کارٹیکس ایڈرینل کارٹیکس کو نون نیورل ٹیشیوز بھی کہا جاتا ہے اور ایڈرینل میڈولا کو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ پوسٹ گینگلیونک ٹیشیوز بھی کہلاتے ہیں یعنی پوسٹ گینگلیونک سیلز بھی کہلاتے ہیں ان کی سٹرکچر اور فنکشن کی وجہ سے لیکن جو ایڈرینل کارٹیکس ہے اس کو ہم نون نیورل ٹیشیو کہتے ہیں نیورونل فنکشن وغیرہ اس کا نئی ہے تو سب سے پہلے ہارمونز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تین طرح کے ہارمونز ہیں جو ایڈرینل کارٹیکس سے ریلیز ہوتے ہیں پہلی ٹائپ ہے ریپروڈکٹیف ہارمونز کی جو کہ بہت تھوڑی اماؤنٹ میں ریلیز ہوتے ہیں اور ان کو مطلب زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا کیونکہ جو اووری اور ٹیسٹیز سے ہارمون بنتے ہیں ریپروڈکٹیف ان کا افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے نسبت دوسرا منریلو کارٹیکوائڈز ہیں جو کیڈنی کی فنکشن کو ریگولیٹ کر کے منریلز اور وارٹر کی اماؤنٹ کو مینٹین رکھتے ہیں اے ڈی ایچ وغیرہ کے ساتھ یہ ہو تو نیکسٹ ہے گلوکو کارٹیکوائڈز گلوکو کارٹیکوائڈز فنکشن کے لحاظ سے کلاسیفکیشن ہے ایسے ہارمونز جو کہ گلوکوز اور امائنو ایسیڈز کی موبیلائزیشن اور اماؤنٹ کو کچھ نہ کچھ کنٹرول کر رہے ہوں گے موبیلائزیشن کو زیادہ اور اماؤنٹ کو بھی کنٹرول کریں گے اس کے علاوہ انٹری انفلمیٹری ایکشن بھی ہیں ان کے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سٹیمولیشن کو سٹیمولیشن کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کر رہے ہیں جب تین طرح کے گلوکو کارٹیکائڈز ہیں کارٹیسول کارٹیسون اور کارٹیکو سٹیرون سب سے زیادہ امپورٹنٹ کارٹیسول ہے یومن باڈی میں اس کی ریگولیشن ہوتی ہے نیگٹیو فیڈ بیک سے نیگٹیو فیڈ بیک اسی ہارمون کی پروڈکشن کے یعنی کہ اس ڈائیگرام میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام میں اگر ہمارے پاس گلوکو کارٹیکائڈ زیادہ ہیں زیادہ بن گئے ہیں گلوکو کارٹیکائڈ تو یہ نیگٹیو فیڈ بیک افیکٹ دیں گے ہائپو تھلمس کو ہائپو تھلمس نے بنانا تھا سی آر ایچ کورٹیکو ٹروپن ریلیزنگ ہارمون وہ آکے پیچوٹری پہ اٹیک کرتا پیچوٹری سے بننا تھا اے سی ٹی ایچ ایڈرینو کارٹیکو ٹروپن ہارمون جو ایڈرینل گلینڈ کے پاس آتا اور یہ پھر ہارمون کی سیکریشن کرواتا منریلو کارٹیکائڈ گلوکو کارٹیکائڈ وغیرہ کی تو اس طرح سے نیگٹیو فیڈ بیک دونوں جگہوں پر اس پوائنٹ پہ بھی اور دوسرے پوائنٹ پہ بھی ان کی اپنی پروڈکشن ان کی پروڈکشن کو کنٹرول کر رہی ہے سیلف کنٹرول سمجھ لیں ان کو تو ان کے علاوہ کس ٹائم پر یہ ہارمون بنتے ہیں ہارمون کو کنٹرول کرنے والا ایک اور فنکشن بھی ہے جو کہ بائیولوجیکل کلوک ہے سی آر ایچ کی اماؤنٹ کم زیادہ ہوتی ہے ڈائیورنل ریدم کی وجہ سے دن کے دوران جو سی آر ایچ کی اماؤنٹ کم زیادہ ہوتی ہے روزانہ کی بیس پر انڈو جینس کلوک کی وجہ سے اس کے علاوہ جو ہارمون کی اماؤنٹ ہے وہ مورننگ میں واکنگ سے پہلے زیادہ ہوگی اب جو بیسل گلوکوکورٹیکائیڈ کا لیول ہے وہ بڑھتا ہے اس ٹائم پر جب کوئی سٹریس کنڈیشن ہو یا پھر سٹارویشن کنڈیشن ہو جیسے کھانا بہت عرصے بہت دیر تک گلوکوکورٹیکائیڈ کا فنکشن ہے کہ یہ انکریز کرتے ہیں ان انزائم کی پروڈکشن کو جو کہ گلوکو نیو جینسز کرتے ہیں بائیو کمیسٹری کا ایک ٹاپک ہے گلوکو نیو جینسز نئے گلوکوز کو بنانا اور نون گلوکوز پرکرسز سے گلوکوکورٹیکائیڈ کا فنکشن ہے کہ یہ انزائم کو پرموٹ کرتے ہیں انزائم کی سنتسز کو تو یہاں سے پتہ جلتا ہے کہ یہ ٹرانسکریپشن کا کنٹرول کرتے ہیں ٹرانسکریپشن زیادہ ہوگی پروٹین پھر آگے زیادہ بنے گی انزائم زیادہ بنے گا گلوکو نیو جینسز زیادہ ہوگی گلوکوز زیادہ بنے گا کیونکہ سٹارویشن کی کنڈیشن میں گلوکوز کی اماؤنٹ باڈی میں بہت کام ہو چکی ہوتی ہے اب باڈی میں سب سے زیادہ سنسٹیف پارٹ کونسا ہے جو گلوکوز کے سنسٹیف ہے وہ برین ہے برین کو تھوڑی دیر بھی گلوکوز نہ ملے تو کوما وغیرہ میں جا سکتا ہے اس لیے گلوکوکورٹیکائیڈز کا فنکشن ہے ان کاربو ہائیڈریٹس گلوکوز کی میٹابولیزم اور موبیلائزیشن کنٹرول کرنا دوسرا یہ لیور اور مسل کے اندر جو گلوکوز سٹور ہے اس سے گلوکوز ریلیز کرواتے ہیں کیسے پہلے نیا گلوکوز تھوڑی سی اماؤنٹ میں بنا کے سٹور کرتے ہیں اور زیادہ اماؤنٹ میں گلوکوز پرانے گلوکوز سے ریلیز کرواتے ہیں بلڑ سرکولیشن کترو یہ گلوکوز ہوتا ہوا برین تک جاتا ہے پھر گلوکوکوٹیکائیڈز مسلز میں گلوکوز کی انٹری کو روکتے ہیں تاکہ یہ گلوکوز بچ سکے برین کی ٹیشیوز کے لئے یوز نہ کر سکے مسل سیلز مسل ٹیشیوز تھوڑا یوز کریں اور برین اس کو یوز کر سکے اس کے علاوہ امائنو ایسیڈز کو بھی مسل سیلز سے ریلیز کرتے ہیں مسل ٹیشیوز سے اب امائنو ایسیڈز کی پھر ہوتی ہے ڈی امائنیشن ڈی امائنیشن ہونے کے بعد گلوکو نیو جینسز ہوتی ہے گلوکو مینز گلوکوز ریلیٹڈ یا پھر کاربو شوگر ریلیٹڈ نیو جینسز مین نیو فارمیشن تو نیا گلوکوز بنتا ہے نون گلوکوز پرکرسر سے نون کاربو ہائیڈریٹ پرکرسر سے اس طرح سے اور برین کو تھوڑی امائنٹ میں بھی اگر ہم خوراک کھاتے رہے ہیں تو گلوکوز ملتا رہتا ہے ایڈی پوز ٹیشیوز سے فیٹس کو نکالتے ہیں یہ اور فیٹس کی کنورجن کرتے ہیں وہاں پہ پھر دوبارہ ان سے گلوکوز بناتے ہیں اس دوران گلوکوارٹیکوائیڈ جو ہیں وہ گیسٹرک سیکریشن کو بھڑھا دیتے ہیں تاکہ ہم اگر تھوڑی بھی خوراک کھائیں تو گیسٹرک سیکریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈائیجیشن زیادہ ہو سکے اور زیادہ ایکسٹریکٹ کر سکیں ہم زیادہ ایبزورب کر سکیں ایمیون کا رسپونس جو ہے ایمیون سسٹم کا اس کو سلو کرتے ہیں تاکہ ایکسٹرا جو انرجی ہے باڈی کی وہ نہ لگے اسی وجہ سے جو لوگ زیادہ نہیں کھاتے خوراک جن کی بہت کم ہوتی ہے کہت سے گزر رہے ہوتے ہیں جو ان کا مدافعاتی نظام جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے رسپونس ایمیون سسٹم کا وہ سلو اس وجہ سے کہ انہیں ایکسٹرا انرجی اپنے ڈیفینس میں نہ لگانی پڑے وہی انرجی ان کے برین وغیرہ کو ملتی رہے موڈ آف ایکشن اس کا ابھی ڈسکس نہیں کر رہے موڈ آف ایکشن کے لیے اس پورا ٹاپک ہیں کہ کیسے ہارمون ایکشن کرتے ہیں برل یہاں پر صرف اتنا بھی کلیر کرتے چلیں کہ یہ ٹرانسکریپشنل کنٹرول کرتے ہیں اس سے زیادہ انزائمز بنتے ہیں جو منریلو گارٹی کوئیڈز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے وارٹر بیلنس والے ٹاپک میں کیسے وارٹر اور منریل بیلنس ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو ہارمون گو ہم ریپروڈکٹیو سسٹم والے ٹاپک میں ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہی ٹیسٹو سٹیرون وغیرہ اسٹر ڈائیول ہارمون یہ سارے میل اور فیمیل ہارمون سیم ہیں جو آوری اور ٹیسٹی سے ریلیز ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو ریپروڈکٹیو